موتا امام مالک کی شہرت جب پھیلی تو حارون و رشید نے بغداد سے خط لکھا امام مالک کو کہ میں آپ سے درس حدیث لینا چاہتا ہوں اور چونکہ میں یہاں بغداد میں ہوں اور میرا آنا تخت و تاج کی حرکت ہوگی اس لیے اگر آپ تشریف لائیں تو کوئی مشکل نہیں ہوگا تو میں اپنے شاہی محل میں آپ کے لیے آپ کے خدام کے لیے اچھا انتظام کر دیتا ہوں اور ان کی ضروریات کا پورا پورا خیال رکھا جائے گا ما شگردوں کے آپ اگر بغداد میں تشریف لائیے تو کیا خوبصورت منظر ہو اور میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں علامہ اکبال نے اس منظر کو بیان کیا کہ جب خط پہنچا امام مالک کو تو امام مالک نے خط پڑا آپ کے چہرے پر سرخ رنگت ظاہر ہوئی اور آپ نے جواب میں لکھا گفت مالک مصطفیٰ راچاکرم جو سودائے ہو اندر سرم امام مالک بولے حارون رشید تُو جانتا نہیں جو جواب لکھا حارون رشید تُو جانتا نہیں میں تو مصطفیٰ کریم کا نوکر ہوں میرے سر میں کسی اور کا سودا نہیں سمایا ہوا اگر تجھے شوق علم پڑھنے کا تو یہاں مدینے میں آنا ہوگا اور طالب علموں کے ساتھ مل کے دوزانوں بیٹھنا ہوگا میں نبی کی حدیث لے کے ترے دروازے پہ نہیں آ سکتا نبی کی حدیث سیکھنے کے لئے تجھے میری چوکٹ پہ آنا پڑے گا وہ علم بھی تھا وہ زمانہ بھی تھا اللہ اکبر تو طالب علم لازمی نہیں ہے کہ کوئی مدون نصاب پڑے یا وہ کوئی ٹائم ٹیبل کا پابند ہو تو وہ طالب علم کہلاتا ہے اگر آٹھ دن کے بعد آپ آتے ہیں جمعت المبارک کے اس اجتماع میں آپ نیجت یہ کرتے ہیں کہ میں سیکھنے جا رہا ہوں یہ میری ہفت روزہ کلاس ہے مجھے کسی موضوع پہ کچھ آج سننا ہے اس کو سیکھنا ہے اس کو آگے پھیلانا ہے اس پہ عمل کی کوشش کرنی ہے تو آپ گھر سے چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور زندگی بھر آپ سیکھنے کے عظم میں رہتے ہیں بوڑے ہو گئے لیکن سیکھنے کا عظم کبھی بوڑا نہیں ہوا تو سنو میرے حضور نے کیا کہا جو آدمی علم کے طلب میں اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس نے ابھی تکمیل نہیں کی کہ اس کی موت واقعہ ہو گئی فرمایا کل قیامت کے دن نبیوں اور اس کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا اتنے اونچے درجے پہ جائے گا کہ صرف ایک درجے کا فرق ہوگا یہ وہ شخص ہے جس نے علم دین کی طلب میں اپنی زندگی گزار ہوئی اور جب طالب علم گھر سے چلتا ہے اللہ کے نوری فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں بڑا پروٹوکول ہوتا ہے کہ سرخ کالین بچے ہوں کسی کے لیے سربراہ مملکت ہو یا کوئی اور قابل اعتبار ہستی ہو اور کسی عالی مرتبت شخصیت سے ملنے جائے اور وہ عزاز تکریم کے ساتھ اس کو دعوازے اور سرخ کالین بچے ہوئے ہوں عزاز و تکریم دیا جا رہا ہو لوگ کہتے ہیں یار انہوں نے تو ریڈ کارپٹ بچھا کر ہمارا استقبال کیا برطانیہ میں یہ شاہی عزاز ہے جو کسی کو دیا جاتا ہے اللہ اکبر لیکن یہ کارپٹ جو بچھائے جاتے ہیں یہ گسے پٹے کئی لوگوں کے پاؤں تلے روندے ہوئے چلو آپ ایران کے نئے کالین ہی سمجھ لیجیے کوئی کتنے بچھائے گا یہاں سے لے کے دروازے تک بچھا دے گا چلو آئی پاس تک بچھا دے گا کوئی کسی کے لیے ایک کلومیٹر دو فرلانگ دس کلومیٹر کتنے بچھائے گا لیکن دو ہزار کلومیٹر سے چلا ہے طالب علم اللہ کے فرشتوں کے نوری پر وہاں سے اس کے قدمت لے بچھتے چلے آ رہے ہیں اور یہ کالین کسی دنیا کے کارخانے میں نہیں بنے ہیں یہ فرشتوں کے تقدس ماب پر ہیں جو طالب علم کے پہنٹ لے بچھتے ہیں وہ عزاز وہ تقریم جو ان طالب علم کو دیا گیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے علماء کو اپنا وارث قرار دیا نبیوں کی وراست درہم و دینار نہیں ہوتا نبیوں کی وراست علم ہوتی ہے اس لیے علم طلب کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی اور اس کے لیے ہمیں جتنی بھی محنت کرنا پڑے ہمیں اس کی ترغیب ہے حتیٰ کہ ہمیں سنگ لاکھ پہاڑوں کا سفر کرنا پڑے ہمیں سمندروں کو عبور کرنا پڑے ہمیں سہراؤں کے کلیجے چیرنے پڑے ہمیں چین پہنچنا پڑے تو ہم وہاں سے بھی علم کشید کر کے لائیں گے ہمیں سب اٹھوں کے لئے سب اٹھوں کے لائیں گے سر جز جلیٹ ٹھ لے سب بھی